کہ پورے رمضان آپ کی بوڈی ایک خاص میکنزم کی عادی ہو جاتی ہے جس سے آپ بہت ہلکا فلکا محسوس کرنے لگتے ہیں جو عید پہ ہم صبح کا ناشتہ یوچولی کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ تیل والا ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ کم تیل والی چیزوں کا انتخاب کریں سینوچز کو اپنے ناشتے کا پورشن بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ پراتھے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی تیل کا استعمال ایک چمچز زیادہ نہ کریں ہزمی اور تضابید کی طرف لے جائیں اس کے لئے سب سے پہلے تو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی کھائیں بہت پورشن کنٹرول کے ساتھ کھائیں اعتدال سے کھائیں پانی کے انٹیک کو یقینی بنائیں کیونکہ رمضانوں میں ہمارا پانی کا انٹیک بہت کم ہو جاتا ہے تو بجائے مشروبات پینے کے سادے پانی کو ترجیتیں افراج جن کو شگر یا بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے وہ مٹھائیوں کے بجائے نیچرل سویٹنر سے بنیوی مٹھائیاں یعنی کہ کھجور یا انجیر سے بنیوی مٹھائیوں کا استعمال کریں تو ان کے لئے زیادہ فائدہ مند ہے اگر آپ بلیڈ پریشر کے مریض ہیں یا آپ کو بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے تو نمکو چیئرے جیسی چیزوں کا استعمال نہ کریں کیونکہ ان میں بے انتہا نمک شامل ہوتا ہے اگر آپ ان تمام ٹپس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ یہ عید آپ کی بہت اچھی گزرے گی